اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی اور میں ہوں آپ کے ساتھ حمیر عباس حکومت کل پچیس جولائی کو اپنے لیے یوم جمہوریت یعنی یوم فتح کے طور پر منا رہی ہے اور آپوزیشن کی تمام جماعتیں کل پچیس جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گی کیونکہ پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ٹھیک ایک سال پہلے پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تھے عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی اور کل پچیس جولائی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو تو ابھی تقریباً ایک مہینہ پڑا ہے ایک سال مکمل ہونے میں لیکن انتخابات کی جو تاریخ تھی وہ پچیس جولائی تھی میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے مزید اب کون سے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت عاصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جو نیا ریفرنس اب نیب دائر کرنے جا رہا ہے اور پاک لین کا جو کیس ہے اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں نیب نے سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے یہ ریفرنس سوبہ سن میں جو سولر لائٹس لگائی گئی تھی اس کے منصوبے میں مبینہ بدنوانی کے حوالے سے دائر کیا جائے گا اس سلسلے میں نیب کی خصوصی ٹیم نے اہم ثبوت اکٹھے کر لی ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے زرداری صاحب کے خلاف دو ریفرنس دائر کیے جا چکے ہیں یہ تیسرا ریفرنس ہوگا نیب راولپنڈی کی آٹھ رکنی ٹیم سابق صدر عاصف زرداری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے سندھ گئی تھی ذرائع کے مطابق نیب ٹیم کی جانب سے سابق صدر عاصف علی زرداری کے قریبی دوستوں سے بھی پوچھ کچھ کی گئی تھی نیب ٹیم سندھ سے اہم ثبوت حاصل کرنے کے بعد اب واپس اسلام آباد پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ اعتصاب عدالت نے عاصف علی زرداری صاحب کی خلاف پاک لینڈ کیس بھی انیس اگست کو سمات کے لیے مقرر کر دیا ہے یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اب اس کیس کی سمات بقیرہ طور پر شروع ہو رہی ہے زرداری صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر سولہ ملزمان ہیں ان کے طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں یعنی ان کو انیس اگست کو پیش ہونا پڑے گا بارہ اگست کو عید ہے اور عید کے ایک ہفتے کے بعد زرداری صاحب کا نیا امتحان شروع سابق صدر پر پاک لینڈ کمپنی اور اس کے ذریعے اسلام آباد میں دو ہزار چار سو ساٹھ کنال سوال ارازی خریدنے کا الزام ہے سوال یہ نہیں کہ انہوں نے دھائی ہزار کنال کے قریب زمین خریدی یا کیوں خریدی سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ زمین میں نے باسٹھ کروڑ روپے میں خریدی حالانکہ زمین کی مالیت دو عرب روپے ہے نیاب کے مطابق تو اس کی مالیت کی قیمت جو ہے وہ کم ظاہر کی گئی اب ذرا پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی شریف خاندان کے مختلف مقدمات کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور وہ کہا تک پہنچے ہیں شعباز شریف صاحب کے خاندان کے نام پر جو زیر استعمال مزید کچھ گاڑیاں ہیں اب انہیں بھی منجمت کر دیا گیا ہے اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ان کے جو اساسے تھے جن میں گاڑیاں پلوٹس اور تعمیر شدہ مقانات شامل تھے ان کو منجمت کیا گیا تھا دو مزید گاڑیاں بھی منجمت کر دی گئی ہیں نیاب لاہور کی طلبی پر نواز شریف صاحب کے بھتیجے یوسف عباس جی ایٹی کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ انیس سو پچانوے سے شیئر ہولڈر ہیں وہ اور وہ اس کا بقاعدہ ٹیکس زمہ کرواتے ہیں لیکن اس میں اہم بات یہ سامنے آئی جب جی ایٹی نے سوال و جواب کیا اس دوران یہ سامنے آئے کہ مریم نواز بھی شوگر ملز میں شیئر ہولڈر ہیں نیاب کی جانب سے شوگر کی برامت اس کی مد میں رقم کی وصولی کا طریقہ کار بینک اکاؤنٹس کے بارے میں بھی سوالات کیے گئے یوسف عباس سے شمیم شوگر مل میں سرمایہ کاری اور کرز کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے ہیں اور ٹی ٹی کے صورت میں موصول یا بھیجی جانے والی رکوم اور مختلف کمپنیوں کو دیے جانے والے کرز کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوں کہ معاملات کس نویت تک اور کتنی ڈیپ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے لئے مری لانڈرنگ کیس جو ہے اس میں نیاب نے یہ بھی ایک پیشرفت ہوئی ہے آج نیاب لاہور نے مریب نواز حسن نواز اور حسین نواز کو 31 جولائی کو طلب کر لیا ہے نیاب نے عباس شریف صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب کے بھائی ان کے بیٹے عبدالعزیز کو بھی 31 جولائی کو طلب کر لیا ہے یعنی معاملہ اب صرف نواز شریف اور شہباز شریف کے خاندان تک نہیں رہا بلکہ ان کے باقی جو عزیز و اقارب ہیں ان تک پھیل چکا ہے ادھر آشیانہ ریفرنس کیس میں شہباز شریف اور دیگر جو ملزمان ہیں وہ اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے نیاب کی طرف سے آشیانہ اقبال ریفرنس میں ملزمان شہباز شریف اور دیگر پر قومی خزانے کو اربوں روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے اس کی سماعت ہوگی اب آگے سات اگست کو اس کے علاوہ اعتصاب عدالت میں حمزہ شہباز صاحب کے خلاف بھی ملی لانڈرنگ کیس کی آج سماعت ہوئی نیاب حکام نے جسمانی ریمان ختم ہونے پر حمزہ شہباز صاحب کو پیش کیا نیاب کے مطابق حمزہ شہباز کے دو ہزار پانچ کے دوران بیس ملین سے پینتالیس ملین تک اساسوں میں اضافہ ہوا اور جو تفتیش کی گئی حمزہ شہباز صاحب کی اس میں دو بینامی کمپنیاں سامنے آئیں اور یہ کمپنیاں حمزہ شہباز صاحب کے چار ملازمین کے نام پر ہیں ان بینامی کمپنیوں سے پانچ عرب روپے منتقل کیے گئے اب الزامات بہت سخت ہیں اور ان کی پوری ٹریل موجود ہے اس کا جواب کیا دیا جائے گا یہ بڑا دلچسپ ہے اعتصاب عدالت نے حمزہ شہباز صاحب کو دس روزہ جسمانی ریمان میں توصیح دیتے ہوئے تین اگست کو دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے تو صورتحال یہ نظر آرہی ہے کہ اب جو اگلا مہین ہوگا اگست یا زیادہ سے زیادہ ستمبر کے وسط تک بہت سارے مقدمات اپنے منتقی انجام کو پہنچتے ہوئے نظر آرہے ہیں کون سرخروع ہوگا اور کون سزایافت ہوگا یہ فیصلہ تو مہتبہ ردالتیں کریں گی